بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے علاقے فضل سے اپنے جو چھے ابواب ہیں وہ بھی مکمل کر لیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس کی جمعہ ہم نے پریکٹس کی تھی بورڈ کے اوپر آپ نے اس کو اپنی طور پر بھی اپنی زبان سے کچھ رواننگی کے ساتھ جاری کرنے کی کوشش کی ہوگی اور مقصد یاد رکھی اگر کبھی بھی عربی زبان سیکھتے وقت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سارے الفاظ ہیں ان کا زخیرہ کٹھا ہو جائے اور انسان کو سیکھ لے اصل میں آج کے دور میں کیونکہ انفرمیشن کا ایک ایک ایکسس ہے ہمارے پاس بہت زیادہ تو جب بھی کچھ اس قصرت کے ساتھ ہوتی ہے تو بڑی طبعی سی اور نیچرل سی بات ہے کہ آپ کے دل کے اندر اس کی جو اصل قدر ہے وہ قط ہے ویلیو ہے وہ گر جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو وہ بھی دور تھا اس زمین نے دیکھا کہ جب دو دو الفاظ سیکھنے کے لیے لوگ سہراغت سفر کرتے تھے عربی کے لیے عربی سیکھنے کے لیے تو اب برحال بہت سارے الفاظ ہیں ایک ایک لفظ سے محبت کریں ایک لفظ کی قدر کریں یہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کلام کے الفاظ ہیں اور ان کی پریکٹس کریں خوب اچھی طرح سے جہاں تک ہم نے ایکسائز اپنی مکمل کر لی تھی جی وہیں سب اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں جو کچھ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھتے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ بک کے اندر اس کو وہ مزید پکا اور اس کی ایکسائز کے ساتھ وزید اس کے کونسیپس کلیر کرتے جا رہے ہیں وہ ہمیں لاسٹ کلاس کے اندر جمعہ مکسر پڑھا رہے تھے راک صاحب کہ جمعہ مکسر کے مختلف اوزان ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے دیکھا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے بس وہ سٹیڈی کرنے سے پتا چلتا ہے کہ فقیر ان کی جمعہ فقر آئے گی طویل ان کی جمعہ تیوال آئے گی ان میں سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ جمعہ ایسی تھی جمعہ مکسر کے جو فلی فلیکسیبل تھی اور کچھ جمعہ مکسر ایسی تھی کہ جو پارٹی فلیکسیبل تھی وہ تنوین سے بڑا ہوئی اس پتہ لگ جاتا ہے تو یہیں سب آگے چلتے ہیں اب وہ نیکس سبق کے اندر آپ کو وہ جو ہم نے جمعہ مونس پڑھی تھی مسلماتن 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 وہ اینڈنگ ساؤنڈ کیا ہے جمعہ مذکر کی دو اونہ ہے اور جمعہ مونس کی آتن اور آتن ہے تو اس کی وہ آپ کو پریکٹس کروائیں گے تو وہ ایک ایک لفظ جو ہم نے پڑھا ہے ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی جو ہم نے پڑھی ہے وہ ساری اسی کی پریکٹسز آپ کو آپ کروا رہے ہیں تو یہ سبق نمبر تیرہ کا پارٹ ٹو بنتا ہے باحصہ ہے سالیس اشارہ دستو سالیس اشارہ اس کا جو حمزہ حصہ تھا جمعہ مقصر کا وہ ہم نے پڑھ لیا اس کے تمہارین بھی ہماری سامنے ہو گئیں اور آگے میرے سامنے باہی لکھا ہے آپ کے بھی باہی لکھا ہے ہاں جی باہ جو حصہ ہے وہ ہم اب پڑھ رہے ہیں اس پر ذرا غور کیجئے اب وہی چیزیں ہیں ساری وہی کے انسٹرکشنز ہیں بس یہ ہے کہ بس وہ مونس کے ریفرنس سے باتیں ہوں گی ساری جی دیکھیں جی وہ کہتے ہیں جی من حاولائی الفطیاتو یا مریمو حاولائی یہ آپ کو پتا ہے کہ اشارہ ہے قریب کا ہے حازہ حازانی حازینی حاولائی اس کے بارے میں پھر سے آپ ذہن میں اپنے پریش کر لیں کہ قریب کا اشارہ جمع کا جو آتا ہے اور جمع کے دونوں اشارے جو ہیں حاولائی اور علائی کا یہ کامن ہیں مذکر کے لئے بھی اور مونس کے لئے بھی تو حاولائی مونس کے لئے بھی اشارہ ہے اب یہاں پر مونس کی طرف کیا جا رہا ہے ایک لفظ آپ نے نیا پڑھا تھا فتن نوجوان لڑکا اور اسی طرح ایک لفظ آپ نے پڑھا فتیتن یہ اس کا جمع جمع کسر بن گئی اور فتن کی جو مونس تھی وہ تھی فتاتن تو وہ جو فتاتن ہے اس کی اب یہ جمع بن رہی ہے فتاتن ایک نوجوان لڑکی شاید آپ کو شروع میں تھوڑا سا وہ ملتے جلتے الفاظ لگیں گے لیکن فتن سمپل نوجوان لڑکا فتاتن نوجوان لڑکی تو فتاتن اب نوجوان لڑکیاں کہنا ہے آپ نے اگر تو اس کے لئے لفظ ہے آپ کے سامنے آگیا فتیتن الفلام کے بغیر اگر میں پڑھ رہا ہوں تو کیسے فتیتن نوجوان لڑکیاں تو یہ سب نوجوان لڑکیاں سوال وہ پوچھتا ہے من ہاولائی الفتی یا مریم اے مریم یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں ہنہ زمیلہ تی اسی طرح اب آپ نے کلپس پڑھا تھا زمیلون کلاس فیلو اسی سے مونس بنا دیں آپ کیا بن جائے گی فیمل کلاس فیلو زمیلہ تن زمیلہ تن زمیلہ تن زمیلہ تن دو بنا دیں زمیلہ تانی زمیلہ تینی زمیلہ تینی اور اس کے بعد جمع بنا دیں زمیلہ تن زمیلہ تن زمیلہ تن زمیلہ تن فیمل کلاس فیلو وہاں کا لفظ یہ بھی آپ کے سامنے اب آگیا اس کی زمائر کی بھی ساتھ ساتھ پیکٹس ہماری ہو رہی ہے کہ زمائر ہم نے پڑھے تھے حالہ طرف کے پروناؤنس ہوا ہما ہم اور پھر مونس کے ہیا ہما ہنہ تو یہ ہنہ آگیا ریفرنگ ٹو دا فیمیلز من حاول آئی الفاتحیاتو یا مریمو اے مریم یہ نوجوہ لڑکیاں کون ہیں جواب دیتی ہے ہنہ زمیلاتی وہ آت والی ساؤنڈ جو ہے وہ اس حلوے انڈیکیٹ کرتی ہے عربی میں کے اندر کہ یہ جمع مونس ہے ہنہ زمیلاتی میری فیمل کلاس فیلوز ہیں آگے ہم نے کلاوس پڑھا تھا جی اخن اس کا مطلب ہے بھائی اور مونس ہے اختن مونس بہن سسٹر کے لیے بہن کے لیے لفظ ہے اختن اب اختن کی وہ آپ کو جمع بتا رہے ہیں اخاواتن صرف آپ وہ اینڈنگ ساؤنڈ پہ چان لیں کہ مونس کی جب جمع آتی ہے تو آخر میں وہی آتون آتی ناتی ہے آتا نہیں آسکتا وہی عربی کی کہہ لیں کہ ساؤنڈی نہیں ہے اخاواتن 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 اب یہ بہنیں ہوگی سسٹرز ہیں یہ اخاواتن ہنہ کیا بہنیں ہیں وہ سب وہی ہنہ آگیا شیعی کی جو جمع ہے عربی کے اندر دے اخاواتن ہنہ رسول میں حمزہ استفام کا ہے اخاواتن ہنہ کیا یہ سب کیا وہ سب آپس میں بہنیں ہیں نعم جواب دے رہی ہے نعم اخاواتن ہاں وہ بہنیں ہیں اخاواتن خبر جمعہ بن رہا ہے پورا نعم اخاواتن اخاواتن ہاں وہ سب بہنیں ہیں من ابوہن ان سب کے ابو کون ہیں ابوہو اس کے ابو ابو ہما ان دو مردوں کے ابو ابو ہم ان سب مردوں کے ابو ابو ہا اس منس کے ابو وہ جو بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ جب ایک صحابی نے مجمع میں پوچھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کسے کرتے ہیں ہی وہ ایکسپیکٹنگ کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیں گے تو حضور نے فرمایا کہ آئیشہ سے تو فوراں پریشان ہو گئے ابو ہا اس کے ابو سے حضور ابو پکر صدیق رسولان سے گویا کہ نام بھی ابو پکر رسولان کا نہیں لیا پھر بھی ریفرنس ان کا ہی تھا ابو ہا اس کے ابو سے تو ابو ہا اس مونس کا ابو ابو ہما ان دو مونسوں کا ابو ابو ہنہ ان سب مونسوں کا ابو یہ لعوز لکھا ہوا ہے من ابو ہنہ ان سب کا ابو کون ہے ابو ہنہ الشیخ بلال اس شیخ بلال ان کے ابو شیخ بلال ہیں جیسے آپ انگلیش میں فور رسپیکٹ سر کہتے ہیں تو سر بلال بلال سر جو بھی ہے تو شیخ ظاہر ہے کہ وہ مرادیاں بڑھے کے معنی میں نہیں ہے عربی میں بڑھے کو بھی کہیں گے کوئی ضعیف ہے عمر میں تو اس کو بھی کہیں گے پھر آؤٹ آف رسپیکٹ بھی کسی کو شیخ ہی کہا جاتا ہے اسی طرح کی بزرگ شخصیت اندس ہیں اس کے عالم ہے دین کی آف اہم غیرہ رکھنے والی کوئی شخصیت ہے علماء کو بھی عرب جو ہیں وہ اپنے جیسے ہمارے ہاں بری صغیر کے اندر ٹرم رائز ہے مولانا مولوی اسی طرح مولانا کی جگہ پر وہ جو لفظ بولتا ہے عرب وہ یہ یہ اس شیخ اس شیخ بولیں گا فتیلت اس شیخ بولیں گا اسی طرح تو یہاں پر مراد غالباً وہی کیونکہ وہ سارا سینیریو انیورسٹی کا ہے یا ایڈیوکیشن کے آگے پیچھے پھر رہا ہے تو مراد یہاں پر سکولر ہے ابوہنہ الشیخ بلالون اب اس کو ملا کر پڑھوں گا ابوہنہ الشیخ بلالون ان کے ابو شیخ بلال ہیں سر بلال ہیں امہنہ ان کی ماں اب ام کہتے ہیں ماں کو وہی چیز ہے امہا اس مونس کی ماں امہما امہنہ امہ کا تمہاری ماں امی میری ماں تو امہنہ ان سب کی ماں استازتی میری ٹیچر ہے استانی ہے اب ایک لفظ ہے استازن ٹیچر اس کے مونس بنا دیں کیا بن جائے گا استازن تعلقائیں آخر میں استازتن مسلمن مسلمتن استازتن استازتن سے استازک استازتو کا تمہاری استانی استازتی میری استانی تو استازتی استازتو نا ہماری استانی تو امہنہ استادتی ان کی ماں میری پیچر ہے استانی ہے اینہ بیٹو ہنہ اینہ کہاں ہے بیٹو ہنہ ان سب کا گھر بیٹو ہنہ قریب ان کا گھر قریب ہے لیکن قریب ایک relative term ہے کس کے قریب ہے تو آگے بتا رہے ہیں من علم دورستی سکول سے من کیا ہے من حرف جر ہے المدرستی حالت جر میں ہے اب وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی جائیں گی آپ کے ایسے پکی انشاءاللہ ہوتی جائیں گی دماغ کے اندر تو اتنی ہو جائیں گی کہ آپ کو کبھی بھولیں گی بھی نہیں بیٹو ہنہ ان کا گھر ان عورتوں کا گھر کونسا مرکب ہے یہ بیٹو ہنہ مرکب اضافی ہے یہ سارے زمائر جڑتے ہیں جب اسلام کے ساتھ تو مرکب اضافی بنتا ہے بیٹو ہنہ قریب ان ان کا گھر قریب ہے بیٹو ہنہ قریب من المدرستی سکول سے قریب ہے بچیوں کا گھر اب دیکھیں جی آپ کو آگے وہ تمرین دیکھیں ایک سائز آپ کو دے رہے ہیں حَوِّ لِلْمُبْتَتَعَ فِي الْجُمْعَلِ اللَّاتِيَتِ إِلَى جَمْعِنْكَمَا هُوَ مُغَدَّقٌ فِي الْمِسْعَلِ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے آپ کو مقتدع جو دیا ہے اس کو آپ نے جملے کے اندر جمع کے اندر تحویل کرنا ہے چینج کر کے جمع بنا دینا ہے جیسا کہ مثال کے اندر ہم نے واضح کیا ہے دیکھیں جی مثال ایکزیمپل جو پہلی دے رہے ہیں وہ سمپل جملہ ایک حَاظِ ہی بِنْتُنْ حَاظِ ہی کیا ہے حَاظِ ہی اشارہ قریب کا مونس کا حَاظَ حَاظَ آنی حَاظَ اِنی حَاولَائِ حَاظِ ہی حَاظَ آنی حَاظَ اِنی حَاظْ اَنی تو حَاظِ ہی بِنْتُنْ یہ بیٹی ہے اس کی جمع بنا دیں حَاظُ لَائِ بَنَا تُنْ جمع انہوں نے دیمی ہے ساری مونس ایسے کال جمع او کسر کے پریکٹس تھی تھی تو ساری دیمی تھی تو جمع انہوں نے آپ کو دیمی ہے ساری وہ کیا بن گئے حَاظُ لَائِ بَنَا تُنْ یہ سب بیٹیاں ہیں سمپل جملے کے اندر تو آپ نے دیکھنا ہے مارفہ پلاس نکرا اگر تو ال بناتو ہوتا تو مرکب بن جاتا اب یہ مارفہ ہو جاتے اب یہ کیا ہے مارفہ پلاس نکرا جملہ بن گیا پھول سٹاپ لگے گا اس کے آخر میں اچھا پڑھے جی ایک ایک کر کے اب ہاں جی پہلا جملہ ہے جی حَاظِ هِي قَالِ بَتُنْ یہ سٹوڈنٹ ہے فیمل سٹوڈنٹ ہے اب جمع اس کی بنائیں گے اولئی قَالِ بَتُنْ یہ سب فیمل سٹوڈنٹس ہیں اب دوسرا جملہ ہے حَاظِ ہی جی جی حَاظِ ہی اب مدرس ٹیچر اور مدرسہ تن فیمل ٹیچر حَاظِ ہی مدر ہاں جی نبو کیوں حَاظِ ہی مدرسہ تن یہ ٹیچر ہے مدرسہ ہے ہاولائی مدرساتن یہ سب مستانیاں فیمل ٹیچر ہیں جی نیکسٹ ہاولائی مدرساتن ایکسلنٹ یہ سب میری ڈاکٹر ہیں ہاولائی مدرساتن یہ مسلمان عورت ہے ہاولائی مدرساتن یہ مسلمان عورت ہے ہاؤلائی مسلماتن یہ سب مسلمان عورتے ہیں ماشاءاللہ ہاؤلائی زوجتن ہاؤلائی زوجتن ہاؤلائی زوجتن یہ بیوی ہے زوج سے انہوں نے مونس بنا دیا ہے زوجتن یہ ہسٹینڈرڈ عربی میں بنا دیتے ہیں قرآن میں تو میں نے بتایا زوج دونوں تو نہیں چل جاتا ہے لیکن بنا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی زبان ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہاؤلائی زوجتن یہ بیوی ہے ہاؤلائی زوجتن یہ سب بیویاں ہیں کیونکہ چلتی ہیں عربوں میں تو زیادہ بھی ہاظی اختن اختن پہن کریں آگے جمع ہاؤلائی تخواتن ماشاءاللہ ہاظی اختن یہ بہن ہے ہاؤلائی اخواتن یہ سب بہنیں ہیں جی نمبر آٹھ ہاؤلائی تخواتن ہاؤلائی تخواتن ہاؤلائی تخواتن جی میں بتاتا ہوں کل کا تھا تو آپ نے کر لینا ستنا روک کے رکھا آپ نے سوال اسی وقت کلیر کر لینا تھا علف کے علف کا وڈنڈا لگا کر اگر تو حمزہ کا نشان اوپر ہے اگر تو حمزہ کا نشان اوپر ہے تو اس سے مراد زبر یا پیش کی ساؤنڈ ہوگی اور حمزہ کا نشان اگر نیچے ہے تو زیر ہوگی ٹھیکن جہاں حمزہ کا نشان آگیا ہے وہ اوپر ہو یا نیچے ہو it is obvious کہ وہ پڑھنا ہی وہ پرمننٹ حمزہ ہے اس کو گرامر والے پھر پرمننٹ حمزہ کو اور عربی میں یا اردو میں کہتے ہیں حمزہ ایک کتائی ہے پڑھنا ایک کتان پڑھنا ہے اس کو چھوڑنے کے ایک اپشن ہی نہیں ہے چلے اب وہ پتہ لگ جائے گا لفظ دیکھ کے پڑھ کے سن کے کہ وہ اوپر کبھی پڑھتے ہیں آخہ واتن میں اب زبر ہے آخہ ان کے اندر زبر ہے اور اختن کے اندر پیش پڑھتے ہیں اس کو جی ہم پہنچے تھے نمبر آٹھ کے اوپر جی نہیں نہیں ساتھ کے اوپر تھے جزیدہ نہیں فتاعت ان پر ہاں جی جی یہ نوجوان لڑکی ہے ہا اولاہی فتایاتوں یہ نوجوان لڑکیان ہے ہا دی ہی فتایتن یہ نوجوان لڑکی ہا دی ہی فتایاتن یہ نوجوان لڑکیاں ہیں جی پڑھیں اگلا نمبر آٹھ پڑھیں پھر سے چلا لیا کریں سائیکل جی وہ جدید ہم نے لفظ پڑھا تھا جدیدن نیو نیا نہیں نہیں لڑکی نہیں ہے اب وہ جدیدن نئی چیز نئی کچھ بھی نیو اور اب کسی مونس چیز کی طرف اشارہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں مثلاً گھڑی ہے تو ہاں ہی جدیدتن جب اشارہ مونس کی طرف ہے تو پھر جدید بھی وہ خبر بھی کیا لیا ہے مونس لے آئے یہ نئی ہے جیسے اردو میں نہیں بولتے نیا اور نئی نیا اور نئی مذکر مونس کا ہی فرق ہے نا تو اسی طرح جدیدن جدیدتن ٹھیک ہے یہ نئی ہے کوئی بھی ہو سکتی یہ اشارہ دیکھیں نا کہاں کیا ہے مثال دے رہا ہوں کہ گھڑی کی طرف تو حاضحی جدیدتن اینہ کہ تو حاضحی جدیدتن قدیمتن اور جمع ہیں چیزیں اگر یہ دیکھیں اب جو دو دن اب آپ کو جو کل ایک بات تھی اس میں اضافہ کر رہے ہیں وہ آپ کی انفرمیشن کے اندر کونسپٹ کے اندر اذا اگر اور سے سنیے گا اس بات کو کہ جمع مذکر کا اینڈنگ ساؤنڈ کیا ہے اونہ مسلمون سے مسلی مونہ جمع مونس کی اینڈنگ ساؤنڈ کیا ہے مسلماتون سے مسلی ماتون جو جمع مقصر ہے بروکن پلورل ہے وہ عربی میں وہ حید پر بھی بولی جاتی ہے اور مونس پر بھی بولی جاتی ہے مثال کے طور پر کہ اب آپ کو پریکٹس اس کی کروا رہے ہیں کی بار اگر تو بڑے مرد ہیں تو بھی کی بار ہیں بڑی عورتیں تو بھی کی بار ہیں ٹھیک ہے تو کبیر کی جمع بھی جمع کی بار بن جائے گی اور کبیرہ تو ان کی جمع بھی کی بار بن جائے گی تو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہی چیز کہ جدیدہ تو ان سے بھی جدد انی ہے جمع اور جدید ان کی بھی جو جمع مقصر قومن ہے اس کو آسانی کے ساتھ اب یوز کر سکتے ہیں جہاں مرضی اور ہاں اور اورگلی بات یہ ہے کہ کلاسیکلی سپیکنگ جب ہم مقصر ہمیشہ زیادہ eloquent شمار کی جاتی ہے زیادہ اس کو کلاسیکلی ترجیح دی جاتی ہے شاعری کے اندر الفاظ کے اندر عربوں کی کوش ہوتی ہے کہ جب ہم مقصر ہی لے کر آئیں آپشنز بہت ہوتی ہیں عربوں کے پاس وہ والی جمعالیں ہیں جب ہم مقصریں بھی پھر کئی ہوتی ہیں ایک لفظ سے کہے گی بن جاتی ہیں اس لئے عربوں کا بچہ بچہ شاعر تھا وہ کبھی آپشنز بہت تھیں کہ کونسی والی جمعالیں کرانی ہیں تو خیر اب اگلہ نمبر نو یہ بڑی ہے کسی کی طرف بھی شاعر ہو سکتا ہے یہ بڑی ہے اور جب وہ زیادہ ہوں گی تو یہ سب بڑی ہیں مونس میں ترجمہ کر دیں لیٹسے کسی بیٹی کی طرف ہی ترجمہ ہے یہ والی بیٹی یا یہ والی بہن میری لیٹسے کسی بیٹی کی طرف ہی ترجمہ ہے چھوٹی ہے اور سب کی طرف ہے تو یہ سب چھوٹی ہیں یہ سب لمبی ہیں دیکھیں جی اقرؑ و اکتب پڑھیں اور لکھیں پڑھیں جی آگے کس کی باری ہے ترجمہ بھی کر دیں ہاولائی اخواتی لاؤزہ جی اخواتن اخن کی جمع اخن ہے بھائی اور اخواتن بردرز انم المؤمنون اخواتن اسے یاد رکھیں اخواتن گولتا سے دھوکہ نہیں کھانا کوئی نہیں انشاءاللہ پڑھ پڑھ کے پکا ہو جائے گا میرے بھائی ہیں آت کی ساؤنڈ ہے جمع کی مونس کی ہوگی یہ میری بہن ہے تیکھیں یہاولائی یہ سب اخواتی میرے بھائی ہیں اخن اخواتن جبا بن گئی انم المؤمنون اخواتن بھائی یہ سب میرے بھائی ہیں وہاولائی اخواتی اور یہ سب میری بہنیں ہیں یعنی کہ کم از کم بھی سات بہن بھائی بن گئے کیسے بھلا کم از کم بھی سات بہن بھائی بن گئے جمع ہے نا تو مسنہ دو سے زیادہ ہی ہے دو سے زیادہ ہی ہے تو تین بھائی ہیں کم از کم کم از کم تین بہنیں ایک وقت بھی ہوگا کم از کم سات بہنیں بنوی پیسے انالیسز کرتے ہیں ہمارے بعض لوگوں اور صحابے کا ہم کتنے تھے کامالا کے منع بھی کیا ہوئے کہ رجمم بالغائب ہے اندھیرے میں پتھر مارنے کے مترادف ہے پتہ تو نہیں چلے گا آج دوسرا جملہ سکول کی بیٹیاں نہیں مدر ریسہ تھی یہ مبتدہ بن کے آگے رکھا بگلہ آ رہا ہے بنات المدرر ساتی یہ مذکب ذاتی ہے اس کا ترزمہ لگ کریں یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں مرکب اضافی بن رہی ہے مرکب اضافی حالے سے جرم ہے یہ ٹیچر کی بیٹیاں ہیں ہاں جی نوبر تین یہ کون یہ سب نوجوان لڑکیاں زمیلاتی میری کلاس فیلوز ہیں ابو ہنہ ان کے ابو ان کے ابو کلاس فیلوز کے ابو توبیب ان کیا ہے دوکٹر ہیں و امبو ہنہ ان کی امی مترحیسہ تن مستانی ہے جی جی فتن نوجوان لڑکیاں فتتن نوجوان لڑکی پھر ایک لفظ پڑھا تھا فتیتن الفتیتو وہ جواں مقصر ہے وہ نوجوان کہلیں آپ اور یہ ہے فتیتن فتاتن کی جمع فتیتن آگے دیکھیں نمبر چار پڑھیں جی لائبرری لائبرری کو بھی کہتے ہیں بک سٹور کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ تھوڑا سا مجھے سمجھائیں اب یہ زہبنا کیا ہے زہبنا چھٹا سی گیا زہبت 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 زہبنا ہنہ اس میں فائل ہے وہ گئی مونس چھٹا سی گیا زہبنا وہ گئی اللہ المکتبہ تھی لائبرری ماشاءاللہ اینا تولیبات الجددو نئی سٹوڈنٹس کہاں ہیں اب دیکھیں الجددو جواں مقصر آئی ہے مونس کے لئے بھی جواں مقصر ہی آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں زہبنا اللہ المکتبہ تھی وہ لائبرری کی طرف چلے گئی جی پڑھیں جی نیکس پانچ با اس میں دو گلتی ہیں بڑی باریکسی ہیں سوچیں 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 دو گلتی ہیں پھر سے دیکھیں پڑا ٹھیک ہے آپ نے سارا پڑا سارا ٹھیک ہے ترجمے میں بنات بنتنی بناتو کی اس کو بھی چھوڑیں پہلے پہلے یہ دیکھیں بنتو کی کا ترجمہ کیا ہے اور بناتو کی کا ترجمہ کیا ہے بناتو کی آپ کی بیٹیاں ہیں جمع ہو گئے ہیں زیادہ ہیں نہیں جمع کچھ بھی نہیں آئے باپ کا بھائی والد کی بہن پھوپو اور اماتی میری پھوپو یا اماتی اے میری پھوپو ہاں جی اے میری پھوپی آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں آگے ہاں جی مطبخ کہتے ہیں کچن کو ہنہ وہ سب کچن میں ہیں ماشاءاللہ آئینہ بنا آپ کراچی سے ہیں آپ بھی کراچیوں نے کرا خاص ایک لہجہ ہوتا ہے سب کرنا اپنے علاقوں کا آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں اے میری پھوپو ہنہ فی المطبخ وہ کچن میں ہیں وہ سب کچن میں ہیں جی نمبر چھے پڑھیں جی آنہ Nepal آنہ آنہ آل کے ساتھ آنہ 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 اhern thoref مرکب بن گیا آگے اس کی خبر آ رہی ہے یہ سب نرسز کیا ہے نہیں خبر آ گئی اس کی ہے ہی نہیں کہیں مضاف ہے ہی نہیں کہیں اس میں کس کو مضاف منا رہے ہیں آپ مثلا بتائیں ذہن میں کیا آ رہا ہے میں بتاتا ہوں کس کو مضاف سمجھ لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اس کا کیا تعلق ہے اس سے آپ مسلم آدھون کو مضاف علیہ سمجھ رہے ہیں مضاف کس کو بنا رہے ہیں پھر یعنی جملہ کا مضاف بنتا ہے مضاف ایک قسم ہوتا ہے دیکھیں نا مضافی نفسے ہی ہم نے کہا کہ وہ ایک فریز ہے مضاف مضاف علیہ ایک مرکب ہے ایک قسم مضاف ہوگا ایک مضاف علیہ ہوگا تو مرکب اضافی بن گیا اس سے بڑی کنسٹرکشن ہوتی ہے جملہ کہ معنی مکمل ہو گیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مضاف جو انکمپلیٹ ایک مرکب ہے انکمپلیٹ سینٹنس ہے اسی کے اندر بھی پورا سینٹنس بھی کمپلیٹ ہو یا جملہ یہ کہیں یا مرکب اضافی ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا یا جملہ ہوگا ہاں جی ہاں جی آپ دیکھیں نا یہ سب نرسز یہ پورا کا پورا معرفہ ہے کنسٹرکشن مرکب اضافی بنالیں اشاری جس سے کہتے ہیں معرفہ معرفہ ہوگا نا مرکب بن گئے ہاولائی المورداتو اس کی آگے خبر آ رہی ہے یہ نرسز کیا ہیں مسلمات مسلمان ہیں سیدہ سیدہ ہے ایسی کام پرشان کیوں ہو رہے ہیں جی جی پڑھیں آپ سارا جی بہرحال ہوں یا نہ ہوں دیکھنا تو حرامی ہے ہاں جی آگے پڑھیں جی کونسا بنا تو کی نہیں آپ یہ سمجھے نا کہ وہ مونس پوچھ رہی ہے اپنی پوپی سے اپنی کزنز کے بارے میں ہم نے آپ کو مونس پوچھ رہی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں ہم ذکر نہیں لیکن وہ سمجھے کہ مونس یہ سائز ہے تو مونس ہی کی گفتگو نکل کی ہے جی آگے ہو گیا بھائی آگے اکلا ہاں یہ ہاں 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 ڈاکٹرز ہیں یہ سب فیمل ڈاکٹرز ہیں اگلا ہاں ہاں جی یہ ازواج ہن ازواج ہن کا درجمہ کریں ہاں ازواج شہر زوجن اس کی جمع ازواج پہلے شاید نہیں آئی زوجن کی جمع ازواج تو ازواج ہن ان عورتوں کے زوج تو ظاہرہ ہم شہری ہوں گے ازواج ازواج ہن ان سب کے اور نورتوں کے شہر مدرس ہون کیا ہیں ٹیچرز ہیں ساری مدرسوں کی بیویاں ہیں اور ساری ڈاکٹر ہیں ہاں ہاں جی کریں ترجمہ کریں یہ خاتون کون ہے یہ بیوی ہے نئے یہ نئے ماشاءاللہ من حاضح المرأتو المرأتو عورت خاتون من حاضح المرأتو اب یہ ایک مرکہ بن گیا معرفہ ہیں دونوں من حاضح المرأتو یہ عورت کون ہے ہی وہ زوجت تبیبی مرکہ بزافی ہے زوجت تبیبی ڈاکٹر کی بیوی لیکن آگے وہ تبیب کی آگے صفت آگئی التبیب الجدیدی تو تو وہ بھی نکرہ حالہ سے جرمے ہوگی نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے زوجت تبیب الجدیدی وہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکہ بزافی میں صفت مضاف کی ہو یا مضافلے کی ہو آتی وہ آخر میں ہے عرب اس کے پھر بتاتے ہیں کہ وہ کس کی صفت آپ بنا رہے ہیں تو زوجت تبیب الجدیدی تو نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے اور ویسے بھی جدیدہ ہوتا تو کوئی امکان ہوتا زوجت کی صفت ہونے کا طبیب کی صفت ہے نا طبیب حالت جرمے مضافلے ہی ہونے کی وجہ سے تو صفت جوتی اچاروں کے کریکٹرسٹرکس میں فالو کر دی ہے مصوف کو نئے ڈاکٹر کی بیوی سیمپل کنسٹرکشن بنا لیتے ہیں نیا ڈاکٹر اس کنسٹرکشن کو آپ نے مضافلے بنا دیا زوجت تبیب الجدیدی ٹھیک ہو گیا جی میں نے حاضر مرہ تو یہ لڑکی کون ہے یا زوجت تبیب الجدیدی یہ نمبر نو اگر زوجت جدید ہوتا تو زوجت تبیب جدید 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 اللہ تا الجدیدہ تو بنتا پھر کیونکہ زوجت ہے بھی حالت رفع میں اور مونس بھی ہے تو الجدیدہ تو اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ ہے کہ نون کے اوپر زبر پڑھیں سانویاتی سانویاتی زبر زبر مطابسیتا جدیدہ 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 مدرستانویاتی مدرستانویاتی آرب کہتے ہیں ان کے سسٹم میں ہائی سکول کو کہتے ہیں اور متوسطہ کہ دیتے ہیں متوسطہ کہتے ہیں میڈل کو مڈل سکول میں ابناتو کا فیلمدرستانویہ کیا تمہاری بیٹیاں فیلمدرستانویہ سیکنڈری احیاب نہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہائی سکول میں ہیں یا اسامہ یا اسامہ بعضو ہنہ وہ جواب دیتا ہے ان میں سے کچھ بعض ان میں سے فی المدرسطی ثانویہ کچھ تو ہائی سکول میں ہے اور کچھ ان میں میڈل میں ہیں چھوٹی ہیں جی آگے کہاں پہ آیا ہے آ لکی وہ تو آگے آ رہا ہے نا آ لکی ابھی تو پڑھا ہی نہیں ہے آ لکی بناتن یا لیلہ لکی لیلہ کیونکہ مونس کا نام ہے تو اس کو لکا نہیں پڑھ رہا میں لکی پڑھ رہا ہوں کیا تمہارے لیے یعنی تمہاری بیٹیاں ہیں آ لکی بناتن کیا تمہاری بیٹیاں ہیں لگی ترمہ تو وہ یوں بن سکتا ہے کہ آ لکی کیا تمہارے لیے بیٹیاں ہیں لیکن وہ اور بھی محاورے میں اس کو بس پوزیشن کے لیے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں یا لیلہ اے لیلہ تو وہ جواب دیتی ہے نام ہیں لی وہی لام آگیا لی بناتن کی بارن میری میری تو بڑی بیٹیاں ہیں نہ صرف کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں آپ تو لی بناتن کی بارن آپ کی بناتن کی دیکھیں صفت آئی ہے کہ بارن جو کہ جمع مکسر ہے جمع مکسر میں نے آپ کو بتایا انہوں نے بلکہ آپ کو بتا دیا کہ مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور اس کی بھی صفت بنتی ہے وَهُنَّ تَعْلِبَاتُ الْجَامِعَاتِي اور وہ ہی نیورسٹی کی سٹوڈنٹس ہیں تَعْلِبَاتُ الْجَامِعَاتِي کونسا مرکب ہے؟ تَعْلِبَاتُم بِلْجَامِعَاتِي وہ سٹوڈنٹس ہیں بل جامعاتی بیونسٹی کی نہیں نہیں اب نہیں نہ بنا وہ اب تو باہر فجر آ گیا سمپلی ہو گیا اب ہنہ کو مفصدہ بنا دیں گے تَعْلِبَاتُم خبر ہو گی اس کی آگے جار میں جرور آ گئے یہ اگلا جملہ دیکھیں پڑھیں نہیں ٹھیک پڑھاتا پہلے آپ نے یہ بڑی عورتیں کون ہیں؟ یہ لمبی عورتیں کون ہیں؟ یہ لمبی عورتیں کون ہیں؟ پڑھیں آگے ٹھونا ٹبی باتو ٹن ٹھونا ٹبی باتو ٹن وہ داوٹر ہیں ہم ملکہ سے منحولانیسا اتوالو انیسا کی صفت ہے اتوالو لمبی عورتیں انیسا اتوالو لمبی عورتیں ہیں یہ ربھی عورتیں منحولانیسا اتوالو یہ ربھی عورتیں کون ہیں انتوبیباتن وہ سب وہ سب لیڈی ڈاکٹرز ہیں من امریکہ فرام امریکہ آخری یا ہوتا تو اس کے نکتے لگے ہوتے یا نہیں ہے انڈیکیٹنگ کے یہ الف مقصور ہے نکل گئی اب طبیبہ تو خرجنا وہ نکل گئی خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا ماضی یہ فعل ماضی تو چھڑا سی گئے خرجنا ہننا زمیری اس کے اندر فائل ہے تو اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے اتبی باتو لیڈی ڈاکٹرز خرجنا وہ سب نکل گئیں میرے المستشفہ ہسپٹل سے دیکھیں جی آگے وہ آگے وہ آپ کو یہی سمجھائیں گے اقرأ المثال سما حویل جملے لاتیہ مسلہ جس طرح مثال میں جملہ تبدیل کیا اس طرح آپ نے باقی جملے تبدیل کرنے دیکھیں پہلا مثال دیکھیں فیل خرجت وہ نکلی اور خرجتا خرجنا خرجنا وہ سب نکلی مثال دے رہے ہیں وہ زینب خرجت زینب وہ نکلی من الفصلی کلاس روم سے اب زینب ایک تھی مونس تھی تو آگے فیل آئے جس کے اندر اس کے اکارڈنگلی پروناؤن تھی یعنی ہیاشی خرجت اور جب آگے اگلی اگلا جملہ دیکھیں زینب و آمینت و مریم زینب اور آمینہ اور مریم اب جمع ہوگی ہیں لڑکیاں خرجنا خرجت خرجتا خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا تو خرجنا اب اس کے اندر خرجنا کے اندر فائل کیا ہے پنا تو اس کے اکارڈنگلے آئے کہ تین کی طرف ریفر کرنا تھا تو وہ ساری زینب اور آمینہ اور مریم خرجنا وہ سب نکلی من الفصلی کلاس سے دیکھیں اب کیسے بنائیں گے اس کو پہلا جملہ انہوں نے دیا ہو ہے کہ المدررسہ تو المدررسہ تو مدرسانی بڑھنا ہے تم مدررسہ تو فیمل ٹیچر زحبت الی الفصلی المدررسہ تو زحبت الی الفصلی مدررسہ چلی گئی زحبا زحبا زحبو زحبت تو گو جانا وہ چلی گئی الی الفصلی کلاس کی طرف اب جب آپ نے اس کو جمع بنا دیا مبتدہ کو جمع بنا دیا المدرساتو اب زہبنا وہ چلی گئی اب فیل بھی کیا لے آئیں گے ہنہ زمین والا چھٹا سکھا لے آئیں گے جمع کا المدرساتو زہبنا الفصلی فیمل ٹیچرز بھی چلی گئی کلاس کی طرف آگے علی فلاح ضرور اطالبت الجدیدتو نئی طالبہ جلست فیل فصلی بیٹھ گئی فیل فصلی کلاس میں اب آپ نے کہنا ہے جدود انہوں نے سکھای ہے جدود استعمال کر لیں ہاں جی جلسا جلسا جلسو جلستا جلسنا اطالبات الجددو جدیدات بھی آ سکتی ہے کیونکہ ویسے ممانعت نہیں ہے انہوں نے جدود پڑھ لیں دونوں ٹھیک ہیں اطالبات الجددو جلسنا فیل فصلی نئی سوڈنٹس بیٹھ گئیں کلاس میں آگلا جملہ وہ پڑھیں تو کیا کہہ رہے ہیں بنت محمد زہبت کی رضمت لکھتی ہم رکب اضافی بنائیں گے اس کو بنت محمد کی بیٹی زہبت چلی گئی الال مدرسہ تھی سکول کی طرف آپ نے کہنا ہے محمد کی بیٹیاں چلی گئی بنائیں بنت محمد زہبت کی رضمت لکھتی اب بنتن کی جمعگی بناتن بنات محمد بناتو مضافلے بنے گا بناتو محمد محمد کی بیٹیاں زہبنا زہبت زہبت زہبنا وہ سب چلی گئیں الال مدرساتی سکول کی طرف جی آگے دیکھیں جی آگے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اشارہ استعمال کرنے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ حاضر مذکر کا اشارہ ہے حاضی مونس کا ہے اور حاضر جمع کا اور دونوں کے لئے کومن استعمال ہوتا ہے قریب کا اشارہ استعمال کرنا ہے بریکٹ میں تینوں دے دیں حاضر حاضی اور حولائی یوز کرنا ہے اور اشارہ کرنا ہے آنے والے اسما کی طرف دیش اخی آپ نے کہنا ہے یہ میرا بھائی ہے کیسے کہیں گے حاضر اخی یہ میرا بھائی ہے دیش اختی حاضی اختی یہ میری بہن ہے حاضی مونس کا شرع آ گیا دیش ریجال یہ آدمی ہے اب ریجال کیونکہ جمع ہے رجل ان کی رجل آدمی کو کہتے ہیں اور رجال آدمی جمع تو حاضر اے رجال ان کی یہ سب آدمی ہیں دیزر من دیش مدرسونا حاضر اے مدرسونا مدرسونا ایک اور مدرسونا جمع ہوگی حاضر اے مدرسونا یہ سب پیچرز ہیں مدرس ہیں جی دیش توالی باتن حاضر اے مدرسونا جمع ہے تو وہ سارا ایک ہی ہے حاضر اے مدرسونا ہے ہاولائی توالی باتن یہ سب توالی باتن فیمل سٹوڈنٹس ہیں جی ڈیش امی نمبر چہ ڈیش ہازہی امی یہ میری امی ہے والدہ ہے وہی امی یا ربی میں امی بن جاتا ہے وہ اردو میں جی نمبر ساتھ ڈیش ابی ہاولائی توالی باتن یہ سٹوڈنٹ ہے فیمل دیش توبی باتن ہاولائی توبی باتن ہاولائی توبی باتن یہ سب ڈاکٹرز ہیں جی جی ٹھیک ہے بھئی سکرین پہ تبی بات لکھی میں آگے لفظ ہے جی تجار تاجر بسنسمن اور اس کی جمع تجارن تو جمع اس کی کیا بن گئی سر اشارہ جمعہ کیا بن گیا ہاولائی تجارن یہ تاجر ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ آگے دیکھیں اشارہ استعمال کر لی اب وہ آپ کو زمائر کی پریکس کروائیں گے دعف الاماکن الخالیتی من الجمل اللہتی اتمیراً مناسباً ہوا ہیا ہم ہنہ کہ خال جگہ کے اندر اب مناسب زمیر لے کر آئیں اب زمائر آپ کو پتائیں ہوا وہ مذکر کے لیے ہما ہوا ہی کے لیے وہ ہما وہ دو اور ہم وہ سب ہیا وہ منس شی ہما وہ دو منس اور ہنہ سب ہونہ سنوے سے وہ مصنع چھوڑ دیں آپ باقی وہ سارے استعمال کروا رہے ہیں ہوا وہ مذکر ہیا وہ منس ہم وہ سب مذکر اور ہنہ وہ سب منس دیکھیں جی لگائیں اب سوال وہ کر رہے ہیں آپ نے اس طرف فلم بلینکس میں بلینکس کے اندر وہ زمائر لگانے ہیں مناسب سوال تھا جی پہلا من حادر رجولو یہ آدمی کون ہے ڈہش مدرسو نا میں نے کہنا ہے وہ میرا مدرس ہے ابھی یا نہیں کہہ سکتے وہ مذکر ہے کیونکہ آدمی ہے تو ہوا مدرسو نا وہ ہمارا ٹیچر ہے مدرس ہے ایک ایک باری باری چیز کی واقعی وہ پریکٹس کروا رہے ہیں ہوا مدرسو نا وہ ہمارا مدرس ہے جی اگلا جملہ وہ پوچھتے ہیں اینک پالی باتو فیمل سرینٹس اینک پالی باتو کہاں ہیں ہنہ وہ کیونکہ جمع مونس کی بات آگئی تو ہنہ وہ سب مونس ہیں ہنہ فی الفاصلی وہ سب کلاس میں ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں جی من ہاولا الفتیتو فتن کی جمع مقصر آتی ہے نوجوان لڑکے لڑکے دونوں کی کہہ دیں گے نوجوان لڑکے اب آجی من ہاولا الفتیتو یہ نوجوان لڑکے کون ہیں میں نے کہنا ہے کہ وہ ابناء المدرس مدرس کے بیٹے ابنون کی جمع ابناء بیٹے تو کنفرم ہوگا وہ مذکر کی بات ہی ہو رہی ہے ابناء المدرسی تو کیا لائیں گے ضمیر ہم ابناء المدرسی وہ مدرس کے بیٹے ہیں لڑکے کون ہیں یہ یہ مدرس کے بیٹے ہیں جی ایندہ ایندہ جو حجاج کے سینٹر والی جی ملہ پہلی جی اس کے اوشد کے ساتھ حجاجن ٹھیک ہے من ہاولائی ناسو ہم حجاجن من الحندی یہ حاجی ہیں انڈیا سے یہ اگلا جملہ دیکھیں جی وہ کہتے ہیں نمبر چھے لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں جمع ہے نا کیونکہ تو مستشفال ولادتی مستشفہ یہ مبنی سمیں مستشفہ ہی رہے گا تو ملا کر پڑھیں گے مستشفال ولادتی وہ ڈلیوری وارڈ میں ڈلیوری آسپیٹل میں سرہ سے کر لیں من حازل والدو یہ لڑکا کون ہے ولد کی صفت آ رہی ہے کہ اللذی آپ بتائیں لڑکا ہوا ہے ہیا ہے مذکر ہے نا تو ہوا ہے اچھا سواری وہ جملہ پیچھ نیچے کو پورا ہو رہا ہے من حازل والدو اللذی خرج من بیٹی کون ہے یہ نوجوان کون ہے یہ لڑکا حازل والدو یہ لڑکا اللذی جو خرج نکل گیا من بیٹی کا تمہارے من بیٹی کا تمہارے گھر سے نکل گیا تو جواب ہے اس کا وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ملا کر وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے جی آگے من این فروم ویر کہاں سے یہ مہمان کہاں سے ہیں کہاں سے آئے ہیں بھی ہاں بتائے ہوا ہے کہ ہم ہے کیوں ہم کیوں جمع ہے نا ہاولائی بھی جمع کا اشارہ ہے زیوف بھی جمعی ہے جمعی 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 کیسے کہتے ہیں من من این ہاولائی ضیوف یہ مہمان کہاں سے ہیں ہم من الر ریاض وہ سب ریاض سے ہیں جی آگے یہ نرسز فیمل نرسز کہاں سے ہیں وہ سب کہاں سے ہیں فلیپائن سے ہیں فلیپین سے ہیں نمبر دس یہ نوجوان لڑکی کون ہے کون ہے ہی 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 وہ ٹی شر کی بیٹی ہے مدرسہ کی استانی کی بیٹی ہے ہاتھی جمع اسمائل آتیا ہاتھی کوئی آگے لمبی چوڑی سائنس نہیں اس لبز کے اندر ہاتھی لاؤ جمع اسمائل آتیا آنے والے اسمائل کی جمع لے کر آو آپ جمع بنانی سکھائی تھی اب آپ کو جواب بنانی آنی چاہیے تو پہلا لفظ ہے جمع 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 سالم ہو گئی اس کی اینڈن ساؤن کے ساتھ تو بی با تن ڈاکٹر لیڈ ڈاکٹر 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 ہاں ٹھیک ہے فتایات فتایات ہاں جی فتایات نوجوان لڑکیاں کبیر سیم اس کی تو آئیں کبار توویل تیوال جدید لطوت یہ ساری صفات ہیں نا کبیر طویل جدید ان کے وہ سرسیم یو کر رہے ہیں انہوں نے کیا سکھائی دی بھائی کی جمع ایخوات کبیر کبار یہ سیم ہے کبار اور جدید جدد پیش ہیں تینوں پیش ہیں جدود بھائی کی مونس کیا ہوتی ہے بھائی کی مونس اختن بہن ہوتی ہے کیا سوال میں سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو وہ تو بھائیوں کو کہتے ہیں اوپر سب سے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے اختن اس کی جماعت یا خوات آگے وہ کہتے ہیں اسم اسم کی جماع مقصر اسم نہیں بڑا اسم فیل حرف تو اسم کی اسماع فیل کی افعال حرف کی حروف جماع مقصر یہ ساری تو اسماع الاشارتی اشارہ کے اشارہ کرنے والے اسماع للقریبی قریب کے وہ آپ انہوں نے نزدیک کے اسماع اشارت سکھا دیئے دیکھیں اوپر والے دونوں مذکر کے لئے ہیں یہ سب طلبہ ہیں طلاب جوا مقصر ہے طالب کی مونس کے آگے نیچے دونوں اور تو ہی بات ہوگی تو کومن ہے جکر مونس کے لئے پھر واحد کے لئے حاضہ اور حاضی امیدہ کہ اچھی طرح آپ کو تو یہ بھی کنفیشن نہیں ہوگی اس کے اندر الکلمات الجدیدہ از زوج اس کی جمع آپ کو دیکھیں وہ کس طرح لکھا ہے از زوج شوہر سپاؤز کو کہہ لیں آپ اور اگر جیم کا نشان ہے یعنی کہ آگلا لفظ کیا ہے اس کی جمع رہی ہے لکھا وہ نشان جیم کا ازواجن رکشنری میں اسی طرح لکھا وہاں ملے گا آپ کو ازواجن یہ اس کی جمع ہو گئی پھر المرأتو عورت ومن مرأتو یا مرأتو نہیں نہیں مرأتو 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 کچھ اور ہو جاتا ہے المرأتو عورت اور اس کی جمع نیساؤن علی فلام کے ساتھ وہ ان نیساؤ بن جائے گا آگے اب آپ کو چیز بتا رہے ہیں یہ لفظ ہی کا خاصہ ہے یہ کوئی قائدہ نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے بس اس لفظ کے بارے میں ایک خاص بات ہے کیسے یہ لفظ ہے اسی طرح اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ المرأتو مطلب کیا تھا اس کا عورت اس کے علی فلام نکال دیں بدونی 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 علی فلام علی فلام کے بغیر جب یہ آتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں اس کو امرأتن تو میم ساکن ہو جاتی ہے ویسے میم پر زبر تھی المرأتو تھا اب یہاں پر وہ کیا ہے امرأتن اور دیکھیں را پڑھی جا رہی ہے اب اگلی بات مجھے آپ خود بتا دیں گے کہ امرأتن شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے یا پرمنٹ حمزہ ہے حمزہ وصل ہے حمزہ وصل کیسے پتا چل رہا ہے وہ حمزہ نہیں رہا ہے کوئی نابی بتایا تو آپ کو میں نے اصول بتا دیا وہ حمزہ کا نشان نہیں ہے اصل عربی فانٹ یہی ہے دو عربی کتابوں میں آپ کو ملے گا امرأتن اب یہ نہ کرا ہو گئی کوئی لڑکی ٹھیک ہو گئی المرأتو اور امرأتن امرأت الفرعون امرأت فلا ٹھیک ہے اب ملاکہ پڑھتا ہے نا ومرأتو ہو حمالت الحتب ابو لہاب اور اس کی بیوی اس کی عورت ٹھیک ہو گیا تو ومرأتو نہیں پڑھتے بلکہ ومرأتو ہو آگے دیکھیں جی قریب امرأتو ہون مینز قریب اب ہمارے لئے تو سارے عادت و عورتو کے الفاظ ہوتے ہیں جو دنیا جہاں کے لوگ پڑھتا ہے کچھ یہ نہیں سیکھ رہا ہے کوئی انگلیش حربی سیکھ رہا ہے ان کے لئے ساروں کے ظاہرے نہیں وکیبلری ہوتی ہے دیکھیں جی اسی سبق کا اب ایک آخری حصہ جی جی کون سا آئے گا بے فکر رہے ہیں سب آئے گا وہ اتنا کلیر ہو جائے گا آپ کا کہ انشاءاللہ تیسری بوق تک آئندہ کا بھی زندگی میں نہیں پیدا ہوگا اسی بوق کے آئندہ تک کلیر ہو جائے گا ہاولائی اب وہ کٹھا کر دیں گے اب وہ اشارہ دور کے بھی لائیں گے ٹھیک ہے ہاولائی اخواتی یہ سب میرے اخواتن بھائی ہوتے ہیں اخن اخواتن یہ سب میرے بھائی ہیں وَأُلَائِكَ اور وہ سب اصدقائی میرے دوست ہیں صدیقن دوست اور اصدقائن جمع ہو گئی اس کی اصدقائی میرے دوست وَأُلَائِكَ اصدقائی اولائی کا کیا ہے دور کا اشارہ ہے دالکا زانکا زینکا اولائی کا تلکا تانکا تینکا اولائی کا نہیں آتی وہی بات ہے نا عربی بنانے لگیں گے تو پھنس جائیں گے بنانے نہیں عربی جو بنی گیا اس کو سیکھنا ہے صدیقی وہ لفظ ہی اور ہے ہم نے کیا لفظ بولا ہے صدیق صدیقن عرب لفظ بول رہے ہیں صدیق لفظ مطلب بدل گیا تو اصدیقہ صدیق دوست کی جمع ہے وَأُلَائِكَ اصدیقائی اور یہ اور وہ سب میرے دوست ہیں مَنْ اُلَائِكَ الرَّجَالُتِّوَالُو وہ سیم ہے بس چارہ دور کا کر دی ہے وہ لمبے آدمی کون ہے مَنْ اُلَائِكَ الرَّجَالُتِّوَالُ هُمْ عَطِبَاءُمْ من امریکہ وہ سب کیا ہیں ڈاکٹرز ہیں سوری سٹوڈنٹس ہیں دوکٹر ہیں طبیب کی جمع ہیں مجھے گمہ دیا اَطِبَاءُ طبیب ان کی جمع ہیں وہ سب ڈاکٹرز ہیں ہم اَطِبَاءُمْ من امریکہ وہ سب ڈاکٹرز ہیں امریکہ سے مَنْ اُلَائِكَ النِّسَاءُ وہ سب عورتیں کون ہیں ہُنَّ اُمُنْ ماں کو کہتے ہیں اور ماں کی جو پھر جمع آتی ہے اُمَّا حَاتُن اُمَّا حَاتُ الْمُمِنِين نہیں کہتے اہلِ ایمان کی ماں ہیں اُمَّا حَاتُ طُالِبَاءَتِ طلباء کی ماں ہیں وہ سب طلباء کی ماں ہیں ہم طالبات کی فیمل سٹوڈنٹس کی اُمَّا حَاتُ مُضَافِهِ اور اَطْطَالِبَاءَتِ مُضَافِن لئے ہی بنے گا اَطْطَالِبَاءَتِ فیمل سٹوڈنٹس کی مَدَرز ماں ہیں وہ عورتیں کون ہیں وہ طالبات کی سٹوڈنٹس کی فیمل سٹوڈنٹس کی مائیں ہیں اُمَّا حَاتُ طُالِبَاءَتِ باپ جو ہیں فادرز فادرز آو سٹوڈنٹس عیند المدیری کہاں ہیں پرنسپل کے پاس ہیں کیسے یہاں پر تو انہوں نے اس طرح سے مراد لے لیا نا کہ طلباء کے فادرز یعنی کے سب کے اپنے اپنے فادرز ویسے کہ اگر ایک ہی شخص کے لئے کہا جائے کیا مطلب اس بات کا باپ تو ایک ہی ہوتا ہے تو آپ نے کہا فادرز آف دس پرسن اب ایک ہی بندے کے آبا کا کیا مطلب ہوگا جیسی بات ہوگی نا وہ پھر عربی میں اس سے مراد ہوتا ہے باپ دادا اور اوپر لینلج ساری جو چلتی باپ دادا لکڑ دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا مجھے یہاں تک ہی پتا ہے تو قرآن مجید میں اس کی معنی میں استعمال ہوگا جیسے وہ قرآن مجید میں آیت ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو فالو کرو اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے اللہ نے کیا نازل کی ہے قرآن مجید وہ کہتے ہیں نا قرآن کو کیوں ماننا ہے ہم تو اس چیز کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے جس راستے پر جس کلچر پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تو آبا وہاں پر باپ دادا کے معنی میں ہے اسی معنی میں امومن یزو ہوتا ہے ان سے پہ پوچھے اگر باپ دادا کسی شیع کی اقل ہی نہ رکھتے ہوں اقل تو پھر بڑی چیز ہوتی ہدایت کے راستے پر ہی نہ ہو بلکہ کہنا ہے اقل تو چھوڑی چیز ہدایت کے راستے پر ہی نہ ہو اندھی پیر بھی کر رہے ہیں باپ دادا کی تو آبا پھر وہ لینج کے معنی میں آتا ہے آباو تلابی لیکن یہاں پر وہ سیمپلی انہوں نے بنا دیا ہے آباو تلابی تلابا کے باپ عند المدیری پرنسیبل کے پاس ہیں آباو تلابی 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 ت خالاتو کہا تمہاری خالائیں آہ شروع میں سوال ہو رہا ہے ساری مریم میں آگئے ہیں آ خالاتو کی میا مریمو آ اولائیکن نساؤ خالاتو کی یا مریمو کیا وہ سب عورتیں تمہاری خالائیں ہیں اے مریم لا نہیں ہنہ اماتی امتن پھوپی اور پھوپیاں اگر ہو جائیں اماتن تو اماتی میری پھوپیاں مرکب اضافی بن گیا آمامن آئی تھی پیچھے اولائیکن نساؤ خالاتو کی یا مریمو کیا وہ سب عورتیں تمہاری خالائیں ہیں مریم لا نہیں اماتی وہ میری چچیاں کیا ہیں پھوپیاں ہیں جی ہو جانا چاہیے تھا دیکھیں ہو گیا جی آگے ہا اولائی اطب ان اب ہا اولائی اور اولائی کا کٹھا کر دیا دیکھیں اولائی سے پہلے ہا لگ جا تو قریب ہا اولائی اور اولائی کیا کے کالا جا تو اولائی کا ٹھیک ہے وہ انہوں کو بتایا تھا کہ جتنے بھی قریب کے شہریں ہیں وہ سارے ہا سے شروع ہوتے ہیں ہازا ہا اولائی ہازی ہا تانی اور جتنے بھی دور کے شہریں ہیں سارے کاف کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اینڈ پہ کاف آیا تھی تو ہا اولائی اطباؤن یہ سب ڈاکٹرز ہیں فا اولائی کا وہندیس ہون اور وہ سب انجینئرز ہیں ہا اولائی الرجال فقراؤ یہ سب آدمی غریب ہیں فقیر ان کی جمع فقراؤ فا اولائی کا اور وہ سب اغنیاؤ اب یہ فقراؤ اور اغنیاؤ یہ پارٹلی فیکسبل ہے غیر منصرف ہے تنمیر نہیں آئے گی اس کے اوپر ہا اولائی الرجال یہ آدمی فقراؤ غریب ہیں با اولائی کا اور وہ سب اغنیاؤ امیر ہیں غنیوں کی جمع اغنیاؤ اولائی کا طلاب وہ طلبہ اور کب بن گیا نا اولائی کا طلاب دونوں معرفہ ہیں وہ طلبہ ضعاف کمزور ہیں ضعیف عین کے ساتھ دعا ضعف نہیں کہتے ضعف کمزوری ضعیف کمزور اور ضعاف اس کی جمع یہ وہی تیوال والا وزہ تیوال قسار ضعاف اور وہ طلبہ ضعاف اور تو نہیں ہے بس اولائی کا طلاب ضعاف وہ طلبہ کمزور ہیں آگے دیکھیں جی بلکل بلکل انہیں جے آپ کو سارے جب ہم کسر دیئے تھے اگر آپ کھول لیں وہ تو ساروں میں تقریباً تنمین تھی یہ صرف کچھ وزن تھے زمالاؤ فقراؤ اگنیاؤ اسدیکاؤ اتباؤ یہ سارے غیر منصرف ہیں اتباؤ بھی اس میں شامل ہے ہاں جی غیر منصرف ہے اتباؤ جی آگے دیکھیں بھی من اولائی کر رجالو اولائی کر رجالو وہ آدمی من اولائی کر رجالو وہ آدمی کون ہیں ہم وہ سب وزاراؤ کیا ہیں وزیر کی زمان وزاراؤ منسٹرز ہیں ٹھیک ہو گیا جی آگے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جو مبتدہ کو ہر آنے والے جملے کے اندر جمع کی طرف تحویل کریں جمع جمع بنا دیں اور جو جملے کے اندر مبتدہ کو تو آپ نے جمع بنانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہو لازمی ہو اس کو بھی جمع بنائیں مسئلہ نہ کر اشارہ ہے تو اس کا اشارہ جس کی طرف ہے وہ بھی جمع بنے گا خبر ہے تو وہ بھی جمع بنے گی ٹھیک ہے دیکھیں ذرا مثال پہلی مثال ذالک الرجلو مدرس ذالک الرجلو وہ آدمی مدرس ٹیچر ہے جمع بنا دیں ذالک کی جمع کیا ہے ذالک زینی کا ذالک الرجلو وہ آدمی دریس ہونا کیا ہیں دریس ہیں ٹیچرز ہیں اب سارا کو جمع بنے گا اب دیکھیں اگلا سوال پہلا بلکہ پہلا من ذالک الفتا دیکھیں نا یا کے نکتے نہیں ڈلے اس کا علمہ یا ہے ہی نہیں وہ وہ کیا علف مقصور ہے شوٹ علف ہے ٹھیک ہے نا وہ علف ہی بڑھتے ہیں فتا بڑھتے ہیں اور وہی علف اصل میں سیدھی لکھ دیتے ہیں اس کی مونس بناتے ہیں تو فتاعت ان کھول کے لکھ دیتے ہیں علف نہیں سمجھایی فتاعت ان اسی کی مونس بناتے ہیں تو وہی علف اسیدھی لکھ دی بس گلتا لگا دی اسی کی آگئے من ذالک الفتا وہ نوجوان لڑکا کون ہے آپ نے کہنا ہے وہ نوجوان لڑکے لائنس کی جمع من اولائق الفتیاتو فتن کی جمع فتیات تو من اولائق الفتیاتو وہ نوجوان لڑکے کون ہیں ہاں جی اگلات ہاں جی سوال دوسرا من اینہ ذالک المدرسو ذالک المدرسو وہ مدرس من اینہ کہاں سے ہے من اینہ ذالک المدرسو پوچھیں جی آپ نے کہاں پوچھ رہا ہے وہ سب مدرس کہاں سے ہیں من اینہ اولائق المدرسو وہ سب مدرسو کہاں سے ہیں اب وہی فتیاتو آگیا تلک الفتیاتو ذالکا سے من اینہ شاہرہ دور کا ذالکا زانی کا ذینی کا اولائقا تلکا ماذا فاعل ہے تلک الفتیاتو وہ نوجوان لڑکی بنتو تبی بی ڈاکٹر کی بیٹی ہے آپ نے کہنا ہے وہ نوجوان لڑکیاں ڈاکٹر کی بیٹی ہیں ڈاکٹر ایک ہی رہنے دیں ایک ہی ڈاکٹر کی بیٹی ہوں سکتی ہیں نا ساری میں نے کہا صرف لڑکیوں کو جمعہ بنا دیں ہنے ڈاکٹر کو میں نے کہا ایک رہنے دیں میں نے کہا بنتو تبی بھی مرکب اضافی ہے ڈاکٹر کی بیٹی تو بیٹیوں کو لڑکیوں کو جمعہ کر دیں ڈاکٹر ایک رہنے دیں مرکب اضافی ہے بیت اللہ اللہ کا گھر کاکی کے آ جائے گا تو مرکب اضافی ہے نا بیٹی کی صفت تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر ہے وہ وہ البنتو ہوتا تو معرفہ معرفہ بنا لیتے خیر چھوڑیں اب میں کہا رہا ہوں ڈاکٹر ایک ہی رہنے دیں لڑکیاں جمع کر دیں مبتدہ کرنا ہے نا جمعہ اصل میں ہنے تلکہ کی جمع کیا ہے اولائی کا وہ تو اللہ زی اللہ زی نام چلے گا ہے آپ ہاں مصبع مسئول ہے وہ تو ہاں جی اولائی کا الفتیاتو اولائی کا الفتیاتو وہ نوع جوان لڑکیاں بناتو بی بی بنت نہیں اب بناتو اولائی کا الفتیاتو بناتو تبی بی ٹھیک جا رہے ہیں ابھی بہت دیکھیں آگے ہاں جی اس کو پہلے اتنا سا کر لیں یہ طالبین من انکلترہ انگلینڈ سے ہے آپ نے کہنا یہ سب طلبہ یہ سب طلبہ یہ سب طلبہ من انکلترہ اگلا بھی کر لیں ساتھی وذالکہ اور وہ من فرنسا فرنس سے ہیں فرنس سے ہیں کریں وہ وولائی کا من فرنسا پورا جملہ کیا بن گیا ہاولائی طلاب من انکلترہ وولائی کا من فرنسا فرنس سے ہیں جی آگے اذالک المہندیس اذالک المہندیس اذالک المہندیس وہ انجینئر کیا وہ انجینئر اذالک المہندیس کیا وہ انجینئر مسلم مسلمان ہے اذالک المہندیس مسلم آپ کہیں کیا وہ سب انجینئرز مسلمان ہیں ایکسلنٹ المسلمون نہیں وہ نقرد ہے اولائک المہندیسون مسلمون کیا وہ سب انجینئرز مسلمان ہیں ہاں جگلہ نبر چھے ہازیہ المرعت ہازیہ المرعت یہ عورت ہازیہ المرعت ممردت یہ عورت نرس ہے اور وہ ڈاکٹر ہے آپ نے کہنا ہے یہ سب عورتیں نرسز ہیں اور وہ سب ڈاکٹرز ہیں بنائیں مرع ہاں مرع کی جمل آئے نساء ہاں آگے طبیبات بھی بن جائے گی دیکھیں یہ سب عورتیں ممرضات نرسز ہیں ہاں اولائی نساء ممرضات و و اولائی کا و اولائی کا طبیبات اور وہ طبیبات ہیں ڈاکٹرز ہیں من حازل ولد طویلو یہ لمبا لڑکا ہازل ولد طویلو یہ لمبا لڑکا کون ہے من حازل ولد طویلو آپ نے کہا ہے یہ سب لمبے لڑکے ہیں من حازل ولد اولاد ولد کی جمع اولاد من حازل ولد طویلو 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 یہ نوجوہ لڑکے تلکالفتاتو صغیراتو چوٹی چوٹی نوجوہ لڑکی تلکالفتاتو صغیراتو وہ چوٹی نوجوہ لڑکی اختو حامدن حامد کی بہن ہے تلکالفتاتو صغیراتو وہ چوٹی لڑکی حامد کی بہن ہے اختو حامد پرکہ بزافی بنے گا اب آپ نے کہنا ہے وہ سب چھوٹی لڑکیاں حامد کی بہنیں ہیں کیسے اولائکل فتیاتو اکھواتو ہاں دیکھیں اولائکل فتیاتو اکھواتو حامد کی بہنیں ہیں وہ سب نوجوان لڑکیاں چھوٹی لڑکیاں حامد کی اولائکل فتیاتو اکھواتو حامد مرکب اضافی ہے حامد کی بہنیں ہیں دن پڑھے نا اس کو دیکھیں نمبر نو تلک المرأتو وہ وہ عورت امت طالباتی وہ عورت امت طالباتی فی مسلم کی ماں ہے اولائکل اولائکل نساؤ امت طالبات آہاں آہاں علیف اللہ امت طالبات امت طالبات العربیت سعودیتی مملکت کہتے ہیں کینگڈم کو کینگڈم ہے نا سعودیہ تو امیریٹس و امارات لدہ نظام مملکت لدہ نظام جمہوریت لدہ نظام خیر خلافت لدہ نظام کیا لکھا ہے چلیں جی دونوں طرح پڑھ لیتے ہیں ذالک الرجل وہ آدمی میرے پاس لکھا ہے عالم کبیرون بڑا عالم ہے آپ کر لیں تاجر کبیرون ذالک الرجل تاجر کبیرون وہ آدمی بڑا تاجر ہے من المملکت العربیت سعودیتی مملکت سعودیہ سے اب بنائیں اس کو جماع بنا دیں کیسے بنائیں گے عالم کی بنا دیں گے علماء وہی کر لیتے ہیں کبار جی آگے کریں گے کریں گے کریں گے موسیقی تمرین اگلی وہ کہتے ہیں سیم ریکٹریس جو پہلے کروائی تھی انہوں نے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب دور کے اشارے آپ نے لے کر آنے ہیں اور اس میں آپ نے وہ مذکر مونت کا لحاظ رکھتے ہوئے تو پھر اندہ بلینکس کرنی ہے کریں بھئی اس ہارے تین آپ نے یوز کرنا ہے ذالکہ وہ مذکر تلکہ وہ اور ہی جمع گئی دیکھیں وہ طالب علم ہے وہ سب بزنس پین ہیں ڈیش مدرسات اولائکہ مدرسات وہ سب مدرس عورتیں ہیں مدرسات ہیں فیمل ٹیچرز ہیں ہاں جی تلکہ طبیبتن جدیدتن وہ طبیبتن جدیدتن نئی ڈاکٹر ہے محصوف صفت بن گیا اولائکہ امہات الطالباتی وہ سب امہات الطالباتی طلبہ کی مائیں ہیں پھورا جملے ہی بننے ہیں ہاں جی پھول سٹوپ لگا ہے مرکب اضافی ہے امہات الطالباتی مرکب اضافی ہے امہاتو علی فلان کو غیرہ رہا بھلکا اطالباتی آباؤ الطلاب ڈایش آباؤ الطلابی اولائکہ آباؤ الطلابی وہ سب طلبہ کے باپ ہیں ہجی نمبر سات ڈایش فلاخن ذالکہ فلاخن فلاخ کہتے ہیں کسان کو ذالکہ فلاخن وہ کسان ہے ہجی نمبر آٹھ ڈایش امہ محمد دن تلکہ امو محمد وہ محمد کی امی ہے جی نمبر نو صدیق دوست ایک واحد دوست صدیقی میرا دوست ذالکہ صدیقی وہ میرا دوست ہے ذالکہ صدیقی وہ میرا دوست ہے جی نمبر دس نہیں ٹھیک پڑا ہے اخ بہن کو کیا کہتے ہیں اختن اس کی جمع ہے اخا واتن سیدھے بیٹھے ہیں کمر میں کوپ پڑ جائے گا کمر میں کوپ پڑ جائے گا سیدھے ہو کے بیٹھا کریں بڑی پوری عادت ہوتی ہے یہ ہاں جی ڈایش اخا واتی کیا بنا اولائی کا اخا واتی وہ سب میری بہنیں ہیں ولید بیٹھتا تھا اس کو بھی کلاس میں مار مار کے سیدھا گرہا ہے اس کی کمر ہاں جی اب آگے اب آرے اخواتی اخواتن برادرز بھائی ہیں تو اولائی کا اخواتی ہیں نہیں بھائی اخن اور بھائی کی جمع اخواتن وہی آیت پر سے انم المؤمنون اخواتن سرہ حجرات میں تمام اہل ایمان مسلمون اخواتن بھائی ہیں انم المؤمنون اخواتن تمام اہل ایمان بھائی ہیں مسلم پڑ گیا ہاں جی اخواتی میرے بھائی برادرز جمع ہے نا تو کونسا آئے گا اشارہ اولائی کا اخواتی وہ سب میرے بھائی ہیں یہ بھی اینڈ پر آ گیا سبق ہمارا دیکھیں ام ان کی جمع ما مدربہ امہاتن ابن آبا 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 آجی امراتن نساؤن نساؤن آبا 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 آگے آگے وہ کہتے ہیں پڑھیں جی ان الفاظ کو کیا لفظ لکھا ہے پہلا تنوین آئے گی نا وہ سارے انہوں نے دیئے بتھیں آپ کو وہاں پر وہ سامنے اپنے رکھیں ان کو پڑھیں اگلا لفظ اگنیاؤن امیر اگنیاؤن نہیں نہیں حلط ہو گیا اگنیاؤن یہ ہے تنوین کے بغیر استقابی تنوین کے بغیر ہے ممدودہ استقاب اگنیاؤن قوی کیوں ان کی جمع اقویاؤن طبیب ان کی اطباؤ فقراؤ زملاؤ زملاؤ مطلب کلاس فیلوز غزراؤ اور علماء آگے وہ کہہ رہے ہیں اسماء الاشارت للبعید دور کے اسماء اشارہ ہم نے اپنا پورا چارڈ پڑھا ہوئے وہی ذہن میں رکھیں حضا حضانی حضینی اولائی حضی حتانی حتینی اولائی ذالکا ذانکا ذینکا اولائی تلکا تانکا تینکا اولائی اپاکٹوں کی پریکٹس جو رہ گئے ہیں مسنعہ کے وہ بھی کروا دیں گے آپ کو آگے چل کر کافی آگے چل کر آگے لکھاؤ جی دو ہیڈنگز دینی ہیں انہوں نے ٹیبل کے اوپر المفرد الجمع مفرد سے مراد یہاں واحد ہے جمع کا واحد تو واحد انہوں نے اس لئے نہیں لکھا کیونکہ عربی میں واحد ون کو بھی کہتے ہیں کہ کاؤنٹنگ نہیں کرتے واحد جسنا ثلاثہ اسرہ تو المفرد واحد اور الجمع تو واحد کے مذکر منس کے دے دی انہیں ذالکا طالب وہ طالب علم ہے اور اولائکہ طلاب وہ سب طلبہ ہیں منس تلکہ پالیبت وہ ہیمل سٹوڈنٹ ہے اولائکہ طالب وہ سب ہیمل سٹوڈنٹ ہیں آگے وہ بتا رہے ہیں وہی فیل والا قائدہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پھر سے اس کو ذہن میں نوٹ کر لیں اچھی طرح پکا کر لیں کہ فیل اگر تو شروع میں آ رہا ہے تو آگے فائل ظاہرہ آپ نے کرنا ہے زہبہ طالب زہبہ طالبان زہبہ طلاب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صحابہ پہلے رہے گا اور فائل ایک ہو دو ہو یا جمع ہو وہ پدلتے رہیں گے لیکن اب یہاں پر سین اُلٹا ہے دیکھیں آپ پہلے فیل کو نہیں لائے بلکہ پہلے کیا لے آئے اسم لے آئے پہلے تذکرہ کر دیا آپ نے محمد اب آپ نے فیل جو لے کر آنا ہے اس کے اندر ضمیر اکارڈنگلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو محمد زہبہ محمد وہ گیا اب جمع بنا دے محمد وحمد وعلی زہبو اب جمع فیل لانا پڑے گا کیونکہ زہبو کے اندر کونسا فائل چھپا ہوا وَا هُمَا هُم زہبہ زہبہ زہبو تو وہ ہم ضمیر ریفر کر رہی ہے اصل میں انتھینوں کی طرف محمد وحمد وعلی زہبو محمد سیم گوز فور مونس مریم زہبت مریم زہبت وہ گئی زہبت کے اندر کونسی زمیر ہے ہیہ کی زمیر ہے مریم وہ گئی مریم و آمینات و فاطمہت مریم اور آمینا اور فاطمہ زہبنا وہ سب گئیں اس کے اندر ہنہ فائل آ گیا ٹھیک ہوگی اب دیکھیں جی نئے کلمات ضعیف کس کو کہتے ہیں کمزور عین نکال لیں تو وہ مہمان بائے ضعیف بن جاتا ہے تو پھر جمع اس کی طیوف آتی ہے تو یہ ہے ضعیف کمزور اس کی دو جمع آتی ہیں جی اس کی مونس ہو رہی ہے انہوں نے بتا دی ضعیف کمزور اگر مونس ہو اور جمع آگے جیم لگا کر لکھی گئے وہ جمع ضعیف کمزور کیا جمع کیا بولیں گے اس کی کمزور باس کمزور کمزور ام ما جمع ام مہات مائ قب 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 اس کی جمع آب 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 کی جمع آب آب قب قب اس کی جمع اقوی او اقوی او یہ غیر منصرف ہے آب منصرف ہے آجی آلیم کی جمع علم ہمارے آیا تھا وہ پی ڈی ایف میں تو آلیم کا لہوز نہیں آیا آیا تاجر نہیں آگیا تھا وہاں تو لیکن آلیم 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 علم آلیم کی جمع علم میل سکولرز کیا حالات ہیں پڑھ لیں گرامبر تھوڑ سی اور باس ہو گئی ہے چلے الحمدللہ ہمارا درس نمبر تیرہ بھی یہاں پر مکمل ہو گیا دیکھیں نیکسٹ ہم نے اب کیا کرنا ہے دیکھیں ہم نے اب عربی زبان کے اندر اپنے جو شے ابواب پڑھ لی ہیں وہ اب آپ کو پکے ہونے چاہیے آگے چلنے سے پہلے ٹھیک ہے اب وہ ٹائم لیں تھوڑا سا دس منٹ بیٹھیں پانرامنٹ بیٹھیں ان کو پکا کر لیں کیسے پکا ہونے چاہیے وہ نصر نصر ونہیوانہ تنصر ودت نہ کرو یہ چھوڑی چھوڑی گلتی ہیں یہ نیو نیچنے زبرزیر کی زبرزیر کی دو گیم ہے ساری فتحا یفتحو فتحان فہوا فاتیخن فتحا یفتحو فتن فہوا مفتوخن الامر منہو افتح ونہیوانہو منا کرنا ہے لا تفتح مت کھولو لا تفتح افتح ذہنکا افتح ذہنکا اپنا زہن کھولو افتح لا تفتح آگے ضربا یضربو ضربا فہوا ضربن ضربا یضربو ضربن فہوا مضربون علمو منہو یضرب ونہیوانہو لا تضرب مت مارو سمیع یسمع سمع فہوا سامع سننے والا سمیع یسمع سمع فہوا مسموع علمو منہو اسمع ونہیوانہو لا تسمع مت سنو حسیب یعصیب حسمن فہوا حسیب حسیب یحصیب حسمن فہوا محسوب علمو منہو یحصیب فنہیوانہو لا تحصیب گمان کرو گمان نہ کرو حساب کرو حساب نہ کرو کرو ما آخری باب کرو ما یکروم کرمن کرامتن دونوں مصدر آتے ہیں اس کے کرو ما یکروم کرمن فہوا کرییمن کروس 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 علمو منہو کرو ما یکروم تکروم 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 سے بنائے تکروم اکروم علمو منہو اکروم اکروم یہی ہے نا زبرزن ساری ٹھیک کریں علمو منہو اکروم ونہیوانہو لا تکروم یہ زبرزن ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر عربی ویسے بولیں گے جیسے بچارے کون بولتے ہیں جیسے عرب بچارے بولتے ہیں ٹوٹی پھوٹی مزارے کے اوپر یا زبر آتی ہے اور مجھول بلا دیں تو کیا آتی ہے پیش آتی ہے ناصرا ینسرو نسیرا یونسرو تو علامت مزارے پر یا زبر آتی ہے یا پیش آتی ہے مجھول کے اندر عرب ناصر زبر پڑھتے نہ پیش پڑھتے پتہ کیا پڑھتے ہیں زیر عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی جو سعودی لہجہ آیا ہے اس کے اندر وہ قاف کو گاف پڑتے ہیں مصری بھی اسرائی چبلیں مارتے ہیں جیب جیب سی نہیں فیلوں کی اندر افعال جو ہے ان کے اس میں اسرائی کرتے ہیں یہ حرکتیں جیب گندی اتنی گتنی گندی عربی بولتے ہیں سننے کو دل نہیں کرتا ان کی قاف قاف کہنچی والی ہے قاف وہ کہتے ہیں مشکل لگتی ہے اس کو گاف بنایا ہوا ہے حالانکہ گاف حرفی نہیں عربی کے اندر افعال جو پڑتے ہیں نا سارے لا تقلق نہیں کہیں گے لا تقلق کہیں گے تو اسرائی عجیب جیب سی وہ سن کے بھی الجنل لگیا تھی کہ خراب ہوگی زبان نہ ہی سنے ان کو بندہ مصری بھی اسرائی کرتے ہیں وہ ان کی کافی بہتر ہے سب سے قریب جو ہے فسحہ کے یہ آپ کی جو فلسطینی عربی ہے لیبنائن کو الیبنٹائن عربی جس سے آپ کہتے ہیں نا وہ کافی قریب ہے فلسطین کی سیریا کی فسحہ کے قریب تر ہے گرچپ کرتے ہیں وہ بھی لیکن کافی بہتر ہے وہ الفاظ کوئی سن کے لگتا ہے کہ عربی ہے اور آپ دور نکل جائیں وہ تو نیزیا وغیرہ وہ تو لگتے نہیں ہے کہ کوئی عربی بھی ہے کہیں سے کسی طرف سے جیسے ہم نے انگلیش ہماری پھر بھی سمجھ تو آتی ہے انگلیش کو سن کے اچھا ٹیکسٹنگ میں وہ جو لکھتے ہیں بس وہ ایسی نہیں وہ اصل میں وہاں پر فرنچ آ کر رہے ہیں فرنچ کلنالیزیشن ہوئی ہے نا کلونیل دور کے اندر یہاں پر جس طرح انگریز آئے تھے وہاں پر وہ عرب بیلٹ کے اندر فرانسیسی آئے تھے تو ان کی عربی کے اندر وہ فرنچ کے لفاظ بہت زیادہ آگئے ہیں پھر جو اصل عربی کے لفاظ ہے وہ بھی ٹوٹ گئے اس میں بھی وہ تڑکے لگ گئے سارے فرنچ کے جیسے ہم نہیں کرتے کہ انگریز کے لفاظوں کے آگئے جمع اس طرح ہی بنا لیں گے اس کی یا اردو کے لفاظوں کی انگریز کے طرح کے اوپر جمع بنا لیں گے اس طرح سے وہ پھر عربی کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کچھ کیا ہاں جی بکیں بکیں لے آؤ اپنی تو وہ گیا ہی ہے تو اس طرح عربی اتنی بگڑ چکی ہے کہ وہ عربی نہیں لگتی کہیں سے تو خیر جی کافی ہے جی پھر آج کے لیے اس کو پریکٹس کریں اجھا ہی یہ پکے ہونے چاہیے ایک مازی کی گردان ایک مزارع کی اور عمر اور نہیں اور یہ سارے مطلب آپ ان اپنی زمان سے گزارنے وہ پریکٹس کے لیے آپ کے سامنے سارے الفاظ لکھے تھے ان کی پریکٹسی کر لیں ساری زندگی نے انسان کو بھولتے اس کے بعد پھر کیوں اگر یہ نہیں آپ پکے کریں گے تو آگے چل کر آپ پھس جیں گے ابھی اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتے تھا ہوں اب پرنا آگے کرنا کیا اب ہم نے آگے یہ چھے ابواب ہم نے پڑھے ہیں انہیں کہتے ہیں سلاسی مجرد کے چھے ابواب آگے سکس بیسک کومبینیشنز ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہے اس کے علاوہ عربی زمان میں آٹھ اور ابواب ہیں آٹھ اور ابواب ہیں ہیں وہ کسی درجہ میں ان سے آسان تر کی اعتبار سے زیادہ آسان ہے ان سے اور ان کی گرامر بھی زیادہ آسان ہے لیکن لیکن ان کا فائدہ تب ہوگا پڑھنے کا جب یہ پکے آتے ہوں گے یہ بھی نہیں آتے ہوں گے تو پچھلا کچھا ہوگا اگلا وہ عربی مشکل لگنے لگ جائے گی آپ کو ٹھیک ہے خامخہ تو ان کو پکا کریں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے یہی سے کل سب سے پہلے انہی ابواب سے ہم شروع کریں گے اپنی بات پھر اپنا سبق پڑھیں گے کافیہ جی آج کے لیے سبحانہ کلمہ اپی حمدی کا منشد اللہ علیہ اللہ انتر استغفیر کا ونطوبو الیک